اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے امید کرتی ہوں ہریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ہریت سے ہیں اور آج ہم بنائیں گے آلو کے کباب جو کہ بہت ہی مزے کے اور پرفیکٹ کباب بنتے ہیں تو اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس عید پہ یہ ریسپی آپ کے لیے بہت کمال سی ہونے والی ہے اور لو بجٹ میں آپ زبدست سے کباب بنا سکتے ہیں تو جلدی سے ریسپی کو کرتے ہیں سٹارٹ آلو کے مزدار کباب بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کا مسالہ بنائیں گے تو ایک بول لے لیا ہے اور میں نے دو بڑے سائز کے ابلے ہوئے آلو لے لیے ان کو اچھے طرح سے میں نے ہاتھ کے مدد سے میش کر لیا ہے تو اب ہم اس میں آٹ کریں گے کچھ انگریڈینز تو اس کے لیے ایک میڈیم سائز کی چوب کی ہوئی ہم ڈال دیں گے پیاس اس کے ساتھ جو ہے ٹو ٹیپ سپون چوب کی ہوئی ہری مرچیں ہم اس میں آٹ کریں گے ہاف ٹیپ سپون سابت زیرہ ہاف ٹیپ سپون مکس گرم مسالہ ون ٹیپ سپون خوشک پدینہ ہم اس میں آٹ کریں گے اگر آپ کے پاس فریش ہے آپ وہ آٹ کر سکتے ہیں اس سے جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے وہ کباب کے اندر فلیور جاتے ہیں تو اس کے علاوہ ہم اس میں آٹ کریں گے ون ٹیپ سپون ہم بھر کے اس میں خوشک دنیا پاورڈر آٹ کریں گے ہاف ٹیپ سپون اس میں ڈالیں گے ہم دردری کٹی ہوئی سرح مرچ اب ہم اس میں آٹ کریں گے نمک نمک آپ نے ٹیس کے حساب سے اس میں آٹ کرنا ہے جتنا آپ کو نمک چاہیے ون ٹی سپون اس میں ڈال دیں گے ہم حلدی پاورڈر ہاف ٹیپ سپون ہم اس میں ڈالیں گے چاٹ مسالہ ہاف ٹیپ سپون اس میں ڈالیں گے خوشک کسوری میتھی ون ٹیپ سپون ہم اس میں ڈالیں گے چاول کا آٹا چاول کو اپنے اچھی طرح سے پیس لینا ہے وہ ہم اس میں آٹ کر دیں گے اور ون ٹیپ سپون ہم اس میں ڈال دیں گے بیسن اور اب اچھی طرح سے چمچ کی مدد سے اس سارے مسالے کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ جتنے بھی ہم نے ڈرائی سپائسز ہم نے ایڈ کیے ہیں وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور اچھا سا ٹکیاں بنانے کا سارا مکسر ریڈی ہو جائے اور سارے سپائسز اچھی طرح سے مکس ہو کے اور ہمارا یہ مکسر ہو گیا ریڈی اب ہم بنائیں گے ٹکیاں تو ٹکیاں بنانے کے لئے ہاتھ کے اوپر میں نے تھوڑا سا آئل لگا لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے جتنے سائز کی ہم نے ٹکیاں بنانی ہے اس حساب سے میں تھوڑا تھوڑا سا مکسر لوں گی اور ٹکیاں بنانا سٹارٹ کروں گی اور ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے پریس کر کے اس کو ہم راؤنڈ شیپ دیں گے تو ایسے ہی ون بائی ون ساری ٹکیاں ہم ریڈی کر لیں گے اور ان ٹکیوں کو آپ فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں ون ویک تک آپ ان کو فریز کر کے رکھ سکتے ہیں اگر آپ ٹکیاں بنا کر رکھیں گے تو یہ ایسی رہے گا اگر آپ نے مکسر بنانا ہے تو وہ آپ دو تین دین سے زیادہ نہیں یوز کر کیونکہ اگر آپ اس کی ٹکیاں بنا کر فریز کریں گے وہ زیادہ ٹائم تک سٹور ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ صرف مکسر بنا کر فریج میں رکھتے تو وہ دو یا تین دین سے زیادہ نہیں چلے گا کیونکہ یہ مکسر جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ پتلا ہونے لگتا ہے اس کے اندر جو ہم نے انین ایڈ کیا ہے تو وہ پانی چھوڑنے لگے گا تو یہ ہماری ٹکیاں ہو گئیں گے ریڈی اور ابھی ہم ان کو کریں گے فرائر اور یہاں پہ میں نے لیے ہیں دو انڈے اس میں میں تھوڑی سی سپائسیز ایڈ کروں گی تھوڑا سا نمک ہم ایڈ کریں گے تھوڑی سی ثابت کٹی ہوئی سورہ میچ ہم ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا میں اس میں ڈالوں گی مکس گرم مسالہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک بیلنس ہو جاتا ہے کہ کباب اور جو اس کے اوپر ہم کوٹنگ کرتے ہیں ان دونوں میں بیلنس ہو جاتا ہے اور بہت اچھی سی کوٹنگ ہوتی ہے اور یہ بھی جو ہے بہت مزے کی کوٹنگ بنتی ہے تو اچھی طرح سے میں نے انڈو کو مکس کر لیا ہے اور فلیم کو کر لیا ہے آن اور اس میں میں نے ڈالا ہے آئل اور میڈیم فلیم پہ ہم نے رکھنا ہے زندر آئل ہمارا گرم ہوتا ہے تو اب ہم ٹکیوں کو کرتے ہیں فرائے سب سے پہلے ہم ایک میں اس کو کوٹنگ کر کے ون بے ون ساری ٹکیاں ایسی رکھیں گے تو ان ٹکیوں کو آپ ڈیفرنٹ وے کے ساتھ فرائے کر سکتے ہیں آپ بریڈ کرم کی کوٹنگ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو بیسن کا مکسچر بنا کے آپ اس کی کوٹنگ بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے اگر آپ صرف ایک کی کوٹنگ کرتے ہیں تو اس سے جو ہے بہت ہی زبدست کباب ہمارے ریڈی ہوتے ہیں بلکل جیسے شامی کباب ریڈی ہوتے ہیں کھانے میں بھی اسی طرح کا ٹیسٹ آتا ہے اور دیکھنے میں بھی بلکل جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ آلو کے کباب بنائے گے تو ان کو میں دونوں سائٹ سے جو ہے کر لوں گی شیلو فرائے ہم نے کرنا ہے تاکہ اس کا اچھا سا گولڈن براؤن سا کلر آ جائے اور ہمارے کباب ہو گئے ہیں ریڈی ان کو سب سے پہلے میں ایک پیپر کے اوپر نکالوں گی تاکہ آئل اس کا ایکسٹرا سارا نکل جائے اور دیکھنے میں اتنے مزے کی یہ کیکیاں بنی ہیں اور کھانے میں بھی بہت ہی مزے کی ہوتے ہیں ہاں آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے ہوگی تو انشاءاللہ ملیں گے انہیں ریسپی کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا دیکھیں اللہ حافظ